موزید صافی حضرات سب سے پہلے تو آج ایک بری خبر آئی ہے کہ قویڈ کے جو برطانیہ میں جو دوسری اور تیسری قسم کے جو قویڈ کیسے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے آج کراچی میں جو ہے برطانیہ سے آنے والے تین مسافروں میں اس کی تشخیص ہو گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نئی کسن کی کرونا ہے اس کا ساخت جو ہے وہ میوٹیٹڈ ہے زیادہ لیتل بھی ثابت ہو سکتا ہے اور نوجوانوں پہ جو ہے یہ عمل آور ہوگا اور جس کو پہلے قویڈ ہو چکا اور صحت یاب بھی ہو چکا اس کے باوجود بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس پہ اثر انداز ہوگا اور لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اس سے دوسری بات یہ ہے کہ لڑکا موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ سی پیک کے ساتھ سنسیر نہیں ہے یا سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ بلوشتان میں نہیں آ رہا ہے اور بلوشتان کو نظرانداز کیا جا رہا ہے آلانکہ بلوشتان کی جو یہ ہماری ریڈرشپ ہے یہ پچھلے دور میں جب سی پیک انیشیئٹ کیا گیا اس کا حصہ تھے اور ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ ان کے اپنے دور میں سی پیک پہ میاں نواز شریف صاحب نے بلوشتان کے حد تک کوئی عمل درامت نہیں کیا بلوشتان کو کوئی سکیم نہیں دیا نہ انرجی میں نہ روڈ میں نہ انفراسٹرکچر میں نہ کسی اور سیکٹر میں اور بلوشتان کو جو ہے چونکہ سی پیک کا ہارٹ جو ہے وہ گوادر ہے اور اس گوادر میں پینے کے پانی تک فرام نہیں کیا گیا اور اس وقت ہمارے خصوصاً دو جماعتیں جو شولہ بیانی میں یہ بھول گئے کہ وہ خود گورنمنٹ میں تھے اور میاں صاحب کے ساتھ وہ بہت قریب تھے اس کے باوجود اس وقت بلوشتان کے ڈیولپمنٹ پہ نہ اس کے لیے کوئی انہوں نے آواز اٹھایا نہ کوئی اسکیمات شروع کی گئی میں آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل شیئر کروں کہ پہلی دفعہ سی پیک میں کے پورٹ فولیو میں اگر بلوشتان کے لیے کوئی اسکیمات رکھے گئے ہیں موجودہ گورنمنٹ میں رکھے گئے ہیں اس میں خصوصاً اوشاب آوران روڈ ہے گوادر ایسٹ بے ایکسپریس بے ہے ایک سب تیس کیوی ٹرانسپیشن لائن ہے مکران کے لیے جوب کچھ لال جو ہے ان ففٹی اپ گریڈیشن روڈ اور اسی طرح سپیشل ایکنامک زون دو جو ایس ای زی جو کمیٹی ہے اس سے اپروو ہو گئے ہیں جو بلوشتان میں بننے جا رہے ہیں جس سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف بلوشتان جانا شروع ہوگا اور لوگوں کو بہت بڑا روزگار کے مواقع بھی فرام ہوں گے اور ہمارے جو لوکل جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے انویسمنٹ کے وہاں پر دریچے اور دروازے کھلیں گے اسی طرح نوکنڈی مشکل پنجگو روڈ ہے جو چار سال سے التواہ کا شکار تھا اور جس کی منظوری سی ڈی 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 پی سے ہو چکی ہے اور اسی طرح گوادر میں بند سینٹر کا قیام ہوگا سوشل ایکنامک دیگر پروجیکٹس بن رہے ہیں واٹر ٹریٹمنٹ کے دو پلانٹس ہیں فائف ایم ڈی جی جس پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے اور ٹو پائنٹ فائف ایم ڈی جیز کا ایک دوسرا جو شادی کور سے اس کو کرنک کر کے پانی جو ہے فرام کیا جائے گا گوادر سٹی تو اس پہ تو ہم نے کام کا آغاز کر لیا ہے اور اس کے علاوہ فیڈل گورنمنٹ نے ہم شکرگزان ہے پرائمیسل صاحب کا کہ بلوشتان کے جنوبی عزلہ کے لیے چھ سو ہرب روپے کا ایک بہت بڑا پیکج انہوں نے اناؤنس کیا جو اگلے تین سالوں میں روڈ انفرارسٹرکچر ڈیمز اگری کلچر اور دیگر جو مختلف شعبیں ہیں ان مختلف سیکٹرز میں بلوشتان کو اپ لفٹ کیا جائے گا اس کو ڈیولپ کیا جائے گا اور بلوشتان کو جو خوشاری کی راہ پر بلوشتان گورنمنٹ نے گامزن کیا ہے وہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا میری گزارش یہ ہے بلوشتان کے اپوزیشن کی عادت سے کہ بلے یہ ان کا رائٹ ہے وہ اپنے رائٹ کے لیے اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے ظاہر ہے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے کچھ نہ کچھ بولنا ہوتا ہے بلے کچھ بھی بولیں لیکن بلوشتان کی جو ترقی ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں بلوشتان کو جو خوشاری کی راہ پر ہم نے گامزن کیا ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں اس کو متنازہ نہ بنائیں کیونکہ بلوشتان ڈیولپ ہوگا بلوشتان خوشار ہوگا تو یہ تمام لیڈرشپ جو کل حکومتوں میں رہے ہیں یہ کل واپس آ سکتے ہیں آج وزیر اعلیٰ بلوشتان جام کمال صاحب ہیں کل ممکن ہے جام صاحب اگین چیف منسٹر نو بلوشتان کے یا کوئی اور ہو لیکن جو بھی سی ایم آئے وہ کم از کم آکے وہ ضرور دعائیں دے گا کہ پچھلی بلوشتان گورنمنٹ وہ اتنا سارا کام کر کے گیا ہے کہ آنے والے سی ایم کے لیے مشکلات کم ہوں گے اس کو یہ مشکل نہ ہوگا کہ بلوشتان میں کلارڈیوں کے لیے سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے پورے بلوشتان میں ہمیں سپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں فرسال گرانڈ اسٹیبلش کر رہے ہیں نئی سکول تعمیر کر رہے ہیں سکول کو اپگریڈیشن کر رہے ہیں کسی آنے والے سی ایم کو یہ ٹینشن نہیں ہوگا کہ فائل ٹریکنگ سسٹم جو اب ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اس کے تحت فائل کتنی تیزی سے اس پر پراسس ہو رہا ہے وہ دعائیں دے گا کہ یہ وہ انیشیٹیوز ہیں جو بلوشتان گورنمنٹ لے کر گئی ہے جو انسٹیوٹوشنل آئیٹ میکانیزم ہم بنا رہے ہیں جو پی این ڈی میں رفام کی ہیں کم از کم آنے والا سی ایم وہ ضرور دعائیں دے گا مجھے یاد ہے جب نواب سنوولہ زہری ان کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ چھوڑ کر گئے ہیں اس نے کافی بہتر اقدامات کیے تھے جس کے تحت خصوصاً لا آن ایڈر کے حوالے سے کہ وہ سمجھتے تھے ان کا شورڈر پر بڈن کم ہے اور جام صاحب جب آئندہ ڈائی سالوں میں یہ حکومت ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا بلوشتان ہم جو ہے ڈیولپ کر رہے ہوں گے اور اس سلسلے میں پوزیشن جمعتیں وہ اپنا ٹارگٹ خدارہ بے بنیاد بیسز پہ نہ سی پیک کو بنائیں نہ بلوشتان کے ڈیولپنٹ اسکیمات کو جس لیڈر کو اس بات پہ اتراز ہے خطشہ ہے خطرہ ہے کوئی ڈیٹا چاہیے ہم حاضر ہیں پہلے ہم سے ڈیٹا لے پھر جا کے اس کی بنیاد پہ بات کریں کوئی بھی بلوشتان کا لیڈر میں صد قابل احترام احترام کے ساتھ کہتا ہوں ہاں ہمارے ساتھ تشریف رکھیں جوائنٹ پریس کانفرنس کریں گے ہمارے میڈیا کے ساتھ ہی تشریف فرمائیں آپ ہم سے سوال پوچھیں ہن سے پوچھیں فیصلہ پبلک کریں گے کہ بلوشتان گورنمنٹ نے وہ کون سے تاریخی اقدامات امنی کیے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ ہم جس کے تحت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بلوشتان کو ترقیق اشارہ پہ گامزن کیا ہے ستائیس سو کلومیٹر روڈ ہم نے کنسٹرکٹ کیے تین آزار کلومیٹر روڈ کنیکٹیوٹی میں اس سال میں اضافہ کر رہے ہیں کوئٹا کی ماسٹر پلاننگ ہم کر رہے ہیں گوادر کا ہو چکا تمام بلوشتان کی ٹان پلاننگ ہم کر رہے ہیں کوئٹا سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز ہو چکا کوئٹا کراچی ڈیول کیریج میں تاریخ میں پہلی بار اس کے فیزیبلٹی سٹڈی پہ کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور بلوشتان کی تاریخ کا پہلا کینسر آسپیٹر ہم بنا رہے ہیں میری یہ گزارش ہے کہ وہ جماعتیں جو پچھ کرتے ہیں ڈیموکریسی کو جو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو اس گورنمنٹ سے خطرہ ہے یا ان کا جو جو منڈیٹ ہے اس کو چھڑایا گیا ہے تو گزارش یہ ہے یہ جو منڈیٹ چھڑانے کی بات ہے یہ تو چھے مہینے سے آپ نے شروع کیا پی ڈیم کی قیادت چھے ماہ پہلے تو سارے جو پی ڈیم کی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف نبرا دازماتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو یہ الزام دے رہے تھے کہ انہوں نے ان کا منڈیٹ چھڑا ہے نیشنل پارٹی بی این پی کی خلاف بی این پی نیشنل پارٹی کی خلاف اسی طرح پشتنکواہ میپ جے ایو آئی کی خلاف جے ایو آئی پشتنکواہ کے خلاف اور یہ سارے ابھی کٹے ہو گئے ہیں اسی طرح پی ایم ایل این بعض جگہ پیپلز پارٹی کی خلاف پیپلز پارٹی ان کی خلاف تو گزاری کی ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بلوشتان گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ ہم ڈیموکریٹک نارنس پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک جو الیکٹ گورنمنٹ ہے ہم بہترین انداز میں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ جماعتیں جو آج ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک مومنٹ کی بات کر رہے ہیں جب ہم یہ کہتے تھے کہ ان کی جماعتوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو ثابت ہو رہا ہے آج مولانا شیرانی صاحب اسلام آباد میں ان کا کنونشن جاری ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا چار جید عالم بزرگ سینئر رانوما اتنا بھی تنقید کا برداشت نہیں کہ کوئی سوال اٹھا ہے اس کو جواب دینے کے بجائے ان کو پارٹی سے جو ہے ان کی رکنیت سینئر جو ان لیڈرشپ ہے ان کو فارغ کر دیا تو باقی جونئر کارکون وہ ذرا سوچیں کہ کتنی ڈیموکریٹسی ہے پارٹیز کے اندر ہمارے بلوشتان کے ایک آت پارٹیز ہمارے اچکزی صاحب بڑے محترم ہیں بہت محترم ہیں ہمارے لیے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پندرہ سالوں میں ان کی اپنی جماعت میں اب تک انتخابات نہیں ہوئے انٹرنل ڈیموکریٹسی کہاں سے آئی گی اور ڈیموکریٹسی کی بات کی جاتی ہے اور میں یہ اترامن کہہ رہا ہوں میں ورکرز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ورکرز جو ہے ان میں مایوسی ہے اور بعض لیڈرز اپنے ورکرز کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رابطہ نہیں ہمارا ہے ہم لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہوامی سیاست کرتے ہیں عوام کے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ورکر جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کتنے جو ہے اس وقت ڈیموٹیویٹس ہو چکے ہیں تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ بلے تنقید کریں اسمبلی میں تنقید کریں اسمبلی سے باہر ہم اس کو قبول کرتے ہیں لیکن خدارہ جھوٹ نہ بوریں بلوجستان جو ترقی کی شارہ پہ ہے گامزن ہے اس کو جو ہے آپ متاثر نہ کریں اب تقریباً بیس ہزار کے قریب مختلف ڈیپارٹمنٹز میں ہم اپنے بلوجستان کے عوام کو جامز فرام کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی چودہ سو ٹیچرز کے آرڈر ہو گئے ہیں سات سو اسی نان ٹیچرز ٹیچنگ سٹاف ان کے آرڈرز ہم نے کر لی ہیں پندرہ سو پچاس ٹیچرز اور اٹارہ سو نان جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان کے جو پوسٹیں ہیں سات سو اسی نان ٹیچرز جو ہے وہ فائنل وہ پروسس ہو رہی ہے اور پندرہ سو ڈاکٹرز انشاءاللہ بہت جلد ان کے ٹیسٹ انٹرویو کنڈکٹ ہو گئے ہیں پندرہ سو ڈاکٹرز ہم جو ہیں ان کے اب جو اپائنٹمنٹ آرڈر ہیں وہ ایشو کرنے جا رہے ہیں اور دیگر پروفیسرز اسوشیئٹ پروفیسرز ان کے بھی ٹیسٹ انٹرویو اس کا پروسس کا آغاز ہو چکا ہے میری گزارش یہ ہے کہ ہم بلوشتان کی لوگوں کو روزگار فرام کر رہے ہیں انڈسٹریز کی طرف بلوشتان کو لے جا رہے ہیں نئے انڈسٹریز ہم بلڈ کر رہے ہیں سپیشل ایکنامک زونز بلڈ کر رہے ہیں بارڈر جو سے مارکیٹس ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور میں یہاں پر فیڈل گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کروں گا میں ایک گزارش ایک تو شکریہ دا کرتا ہوں پرائی منسل صاحب کا کہ خود وہ لوگوں نے ڈائریکشن جاری کیا تمام وفاقی محکموں کو کہ بلوشتان کا جو چھ پرسنٹ جاب کوٹا ہے اس کے ڈیٹیل شیئر کیا جائیں اور اس پر عمل درامت کیا جائیں لیکن انفارچنیٹلی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس پر پیشرف نظر نہیں آ رہی اور میں فیڈل گورنمنٹ سے ہی اس مرلے پر اس لیے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو چھ پرسنٹ جاب کوٹا ہے کم ہو بیش اٹھارہ سے بیس ہزار جابز بنتے ہیں یہ ایک رفت سٹیمیٹ ہے اور ایسے مرلے میں جبکہ ایرانی جو آئل ہے جس کی سمنگلنگ کو بین کر دیا گیا ہے اس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے تو الٹرنیٹ کے طور پر یہ جابز یہ بہت بڑا سہارا ثابت ہوں گے کیونکہ ہم نے لوگوں کو الٹرنیٹ جاب بھی فرام کرنے ہیں بلوشتان گورنمنٹ اس سے قبل بھی جو آئل سمنگلنگ ہے ہم اس کو ڈسکریج کرتے رہے ہیں ہمارے کمیشنر مکران ڈیویجن تھے تاریخ زہری صاحب ایک روڈ آتسے میں ان کی شادت ہوئی اور آئل سے برا جو ایک پک اپ ہے اس سے تصادم کے بعد ان کا جو ہے جو جست خادی وہ جلس گیا تھا اس کے بعد بھی بلوشتان گورنمنٹ نے ہم نے یہ بین کیا آئل سمنگلنگ کو اور اس کو ڈسکریج کی لیکن ہمارے بہت سے سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کے واقعی روڈ پہ انہوں نے درنہ دیا اور جسٹیفیکیشن پیش کرتے رہے کہ لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے ہم بھی لوگوں کو برزگار نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو روزگار فرام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو سمنگلنگ کا ٹریڈ ہے کب تک اس کو ریگولرائز تو کرنا ہے آج نہیں تو کل کرنا ہے اور اس کے بینیفیشری کتنے ہیں چند بڑے لوگ ہیں باقی تو ورکرز ہیں بچائرے بیس بیس پچیس ہزار سے زیادہ ان کو پندرہ ہزار سے زیادہ ان کو روزگار پے نہیں ملتا اور یہ جو زمباد پک اپ ہیں جو آئل سے بڑے روڈ پہ آپ جائیں میں جاؤں کوئی بھی جب ٹریول کرتا ہے ان گاڑیوں کو دیکھ کے لوگ اپنی گاڑیوں کو دور بگاتے ہیں خوف زیادہ ہوتے ہیں خوف کی امانت علامت بنیں گے زمباد لوگوں نے لطیفے ان پہ گڑے ہیں کہ جاز اور بیری جاز کے علاوہ زمباد جو ہے ار ایک شیخ سے آج تک ٹکرا گیا ہے اور وہ آئل سے لوڈیڈ یہ پک اپس ہیں اور جہاں یہ ٹکراتے ہیں خود بھی جلس جاتے ہیں اور اگلی جو گاڑی تصادم کا شکار ہوتی ہے وہ بھی جلس جاتی ہے تو اس کو ہمیں ڈسکرش کرنا ہے ہم میں نے کہا کہ بیس ہزار کے قریب انشاءاللہ جابز جو ہے ہمارے پاس ہیں وہ پراسس کا آغاز ہم نہیں کیا ہے وہ ہم فرام کر رہے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی فوری طور پہ جو بلوستان کا چھ پرسنٹ جاب کوٹا ہے اس پر عمل درامت کا آغاز کریں تاکہ یہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو آلٹرنیٹ روزگار کے مواقع ہم فرام کر سکیں اور اسی طرح کرونا کا میں نے ذکر کیا جو نئی لہر ہے اس کے تحت برطانیہ سے جتنے بھی لوگ گزشتہ ایک ہفتے میں آئے ہیں بلوستان گورنمنٹ ان کا ڈیٹا ہم وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اور ان تک ہماری رسائی ہوگی اور ان لوگوں کو ہم آئیسولیشن میں جو منڈیٹری پیریڈ ہے اس وقت تک ہم رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی کریں گے ان کی جو سیمپل ہے وہ بھی کلیکٹ کریں گے لیبارٹیز میں اس صورتحال کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ مجموعی طور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے بلوستان میں جو ہے کرونا کے کیسز کم ہو گئے ہیں دو آزار آٹھ سو سولہ ٹیسٹ میں صرف ڈیٹھ سو کیسز سامنے آئے ہیں جو پانچ شہر یا پانچ پرسنٹ ہے لیکن مجموعی طور پر پورے مہینے میں آٹھ شہر یا آٹھ پرسنٹ کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں اور خصوصاً جو سرد علاقے ہیں وہاں پر کیسز کم ہونی کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ لوگ چونکہ ماسک کا پہلے استعمال نہیں کرتے تھے لیکن سردیوں کی وجہ سے وہ اپنا ناکبو جو ہے وہ شال مفلر سے ڈامپ رہے ہیں تو اس سے ایک پازیٹیو ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ کیسز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگن ہم گزارش کرتے رہے ہیں اپیلے کرتے رہے ہیں دنیا کرونے سے ڈر رہی ہے لاکڈاؤن ہے کراچی میں لاکڈاؤن بہت سارے ایریاز میں ہو چکا لاور میں تنتیز ایریاز میں کرونا کی وجہ سے وہاں پر لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے بلوشتان میں اب جب تک جب کیسز کم ہو گئے ہیں تو خدارہ پی ڈی ایم کی قیادت یہ گزارش تو سن لے کہ جو آپ نے جنوری کے فرسٹ ویک میں بلوشتان میں چھوٹے ریلیاں جو آپ کے ہونے جا رہے ہیں جو آپ نے اناؤنس کیے ہیں فیل وقت اس کو موقع کریں کیونکہ اس کے بعد یہ میں ڈیٹا دے کہ ڈیٹا کم ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ میرے سامنے ہیں کہ کم ہو گئے ہیں فرسوں صرف سات کیسز سامنے آئے تھے ان جلسوں کے بعد پھر کیسز بڑھیں گے اور یہ لیڈرشپ کوئی ہمارے ساتھ نہیں دے گا جائیں گے الزامات الزام تراشی کریں گے مخالفت کریں گے اور اپنے عوام کو جو ہے اسی طرح یہ چھوڑ کے جائیں گے اور ویسے بھی پی ڈی ایم کی جو نہیں جا رہا ہم بھی پولٹیکل ورکر رہے ہیں ہم بھی پولٹس کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں جو آصف زرداری صاحب کا بیان ہے جو اہل رائے جملوں پر نظر رکھیں اس کو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور زرداری صاحب نے یہ کہہ کر کہ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ شاید ان سے مشورہ نہیں کیا جا رہا اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آپ مشورہ لیں یعنی وہ مشورہ اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو اب تک جو فیصلے ہیں بیانی ہیں اس پر پیپلز پارٹی ادم اعتماد کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو ان کا شیرازہ ہے وہ اس لیے بکرے گا کہ ان کے پاس ابھی تک پراپر کوئی بات نہیں کر سکیں کوئی ڈیولپنٹ آپ بلوشتان پہ گورنمنٹ پہ اگر تنقید کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سی پیک کے پروجیکٹس جو ہے بلوشتان اس میں نظر انداز ہے تو آپ اپنے پروجیکٹ گناتے ہیں کہ آپ کے دور میں کتنے پروجیکٹس ہوئے پھر ہم کمپیر کر کے دیکھتے ہیں اور آپ کا جو نریٹیو ہے اس کو پبلک بائی کرتا اب آپ کو عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے پورے ملک میں تیار نہیں ہے آپ کے جلسے جلوس جو آپ کر رہے ہیں اس سے مومنٹم جنریٹ ہونے کے بجائے آپ کا جو مومنٹم ہے وہ ڈیکلائن کی طرف ہے جس سے آپ کے اپنے ہی ہلکوں میں مایوسی پہل رہی ہے آخر میں بلوشتان میں یہ جو سردی کے ایک شدت ہے ایک لہر ہے گیس پریشر میں کمی کا ایشو ہے فیڈل گورنمنٹ سے ہم نے ٹیک اپ کیا ہے آپ پچھلے سال اور اس سے پہلے اس کو کمپیر کر کے دیکھ لیں کہ پریشر میں بہت کمی تھی ابھی بھی کمی ہے خود فیڈل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ گیس کی کمی کا اور حال ایک سامنا ہے چے بلین مکافٹ جو ہے ریکوائرمنٹ ہے چار ارب مکافٹ جو ہے اس کی اویلیبیلیٹی ہے اور دو ارب مکافٹ جو ہے اس کا شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے امپیکٹ پڑ رہا ہے لیکن ہم نے ہمیشہ جو آرٹیکل ون ففٹی ایٹ ہے جس کے تحت کسی بھی صوبے جہاں سے گیس پروڈیوس ہوتی ہے سب سے پہلے اس صوبے کا رائٹ ہے کہ اس کی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو سرپلس آویلیبل ہوگی وہ آپ فرام کر سکتے ہیں ہم نے اپنے اس رائٹ کو ہمیشہ پریس کیا ہے سی سی آئی میں پارلیمان میں ار ایک فورم پہ اور خوشی کی بات ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے اس کو سنا ہے اور اپنے تہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ گیس پریشر میں جو کمی کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں امپرویمنٹ آئی کچھ امپرویمنٹ ہے مزید لیکن ہماری گزارش ہے کہ جو خصوصاً سرد علاقے ہیں وہاں پر فیڈل گورنمنٹ جو ہے براہ کرم جو ہمارا رائٹ بنتا ہے اس کے تحت سرد علاقوں میں جو گیس پریشر کمی کا جو مسئلہ ہے اس کوئل کرے بہت شکریہ نہیں آئے تو کراچی میں ہے لیکن ظاہر گزشتہ افتہ دس دنوں میں برطانیہ سے بلوستان کے لوگ بھی گئے ہوں گے وہاں سے ٹریبل کر کے جو آئے ان کا ڈیٹرہ ہم کمپائل کرنا دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہم اس کا مضمت کرتے رہے ہیں اور جو بھی اس میں انوالو ہوگا اس سے پہلے بھی جو انوالو رہے ہیں ان میں بھی جو ہے ان کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹیرے میں پہنچایا گیا اور اب بھی انشاءاللہ یہی ہوگا اور ہمارے جو شہدہ ہیں ان کی جو خون ہے اس کو رائے گیاں جانے ہم نہیں دیکھیں شاہر آپ نے مضمت پہ 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 یہ سارے جو منصوبے میں نے گنوایا ہی یہ سارے بھی نہیں کچھ اور بھی ہیں اور یہ سارے موجودہ حکومت نے یہ جتنے سیپیک کے منصوبے ہیں اس گورنمنٹ نے اس کو منظور کرایا آپ کا کوئٹہ کراچی شارہ ہم نے منظور کرایا اس کے فیزیبلیٹی اسٹریڈی پہ اس کے بیڈ انوائٹ کیے گئے ہیں سابقہ دور حکومت میں سیپیک کا ایک بھی پروجیکٹ بلوستان میں نہیں ہے ایک اپ کو انرجی کا پروجیکٹ ہے وہ نیشنل گریڈ میں اس کے انرجی جو پروڈیس ہوگا وہ جائے گا بلوستان کے عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا یہ سارے ہمارے اسکیمات ہیں ہمارے پروجیکٹ ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اور آج ہماری جتنی بھی لیڈیشپ ہے بلوستان کے اپوزیشن کے یا جو گورنمنٹ میں ہیں جب ہم جلسہ منعقد کرتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی اچھا گراؤنڈ نہیں ہے لوگ جو ہے ڈس پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ سارے گراؤنڈ بن جائیں بلے کل جو ہے اس میں اپوزیشن والے جلسہ کریں اس میں ہمارے عوام بیٹھے ہوں گے ہمارے لوگ بیٹھے ہوں گے ہم کہتے ہیں جو پروجیکٹ سے ہم کو ڈسٹرپ نہ کریں سیاست آپ کریں ڈیمکریسی آپ کا رائٹ ہے صرف دوسرا گزارش میں نے کیا کہ جوٹ نہ بولیں سچ بولیں سچ کے تک آپ کے ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے ہاپ ہم سے رابطہ کریں سچا ہی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیٹا ہم دیں گے جائیں ڈیٹا کے ساتھ بات کریں اس کے بعد اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں ہم جوٹ بول رہے ہیں اور ہم غلط ہیں تو پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں جی نہیں ڈیمکریسی موجود ہے کوئی نسل در نسل کو سلسلہ یہاں پہ جاری نہیں ہے وزیر علیہ بول رہستان جام کمال صاحب بول رہستان عوام پارٹی کے پہلے صدر آئے ہیں اور پارٹی کے انتخابات ہوں گے یہ کووڈ کی وجہ سے ایسی صورتیال بنی وہ نہیں کر آیا ہم نے وہ ہم کر آئیں گے کوئی وہاں تو یہ سلسلہ نہیں ہے کہ نسل در نسل لا جواب نسل در نسل مورسی قیادت اور سیاست کا سلسلہ جاری ہے یہ تو دیگر جماعتوں میں ہیں اور جہاں مورسی قیادت ہے آپ انجام بھی دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر دیکھیں ایک تو یہ کہ بارڈرز جو ہے فیڈل ڈومین ہے بارڈر ریگولیشن جو وفاقی حکومت کی ڈومین ہے جب ہمارا کمیشنر اس کی شہادت جب اس کا شہادت ہوا تاریخ زہری صاحب کا تو فیڈل گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کہ ہم نہیں کیا ہم نے چیف سیکٹری بلوشتان نے نوٹفکیشن ایشو کیا اور ہم نے اس پہ جو ہے پابندی آئی کی تھی اور آج بھی میں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بلوشتان میں ایک پراپر پورے پاکستان میں ایک پراپر ریگولر ایکانومی ہمیں جنریٹ کرنا ہوگا جس کے بینیفیشن سارے لوگوں چند جو ہے اوپر جو مافیا بیٹھے ہیں وہ ناؤں ہم اس چیز کو چاہتے ہیں لیکن میں نے ساتھ یہ بھی آپ کو کہا کہ ہمیں اپنے عوام کو الٹرنیٹ روزگار کے مواقع فرام کرنے ہوں گے اور یہ فیڈل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے صرف بلوشتان گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے جب یہ بارڈرز ریگولیٹ ہوں گے خود شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ سات حرب روپے سالانہ جو ہے وہ نیشنل ایکس چیکر میں ٹیکس کی صورت میں وہ محاصل آئیں گے ظاہر ہے پھر وہ ان ایف سی جو ڈیویزیبل پول ہے اس کے تحت اگین 9.09% بلوشتان کو بھی ملیں گے ہمیں بھی فائدہ ہوگا لیکن لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے اور فیڈل گورنمنٹ اس زمن میں خود پرائیم منسٹر صاحب نے جو ڈیریکشن دی ہے تمام وفاقی محکموں کو کہ چھ پرسن بلوشتان کا جو جاب کوٹا ہے اس کے ڈیٹیلز شیئر کیج ہیں اور اس پر عمل درامت کیا جائے تو اس کے تحت ہمارا رف اسٹیمیٹ یہ کہ 18 سے 20 ہزار جاب بلوشتان کے نوجوانوں کو مل سکتے ہیں اور یہ ہے جو آپ نے ڈیریکشن دیا ہے پرائیم منسٹر صاحب اس پر عمل درامت کریں اور ساتھ ساتھ جو لوگ بیرزگار ہو رہے ہیں ان کے بیرزگار کے مواقع بھی فرام ہوں گے بیرزگار دیکھیں جب آپ بارڈر سے سمنگلیں بند کریں گے سب سے پہلے بارڈر کو اپنے سٹک کرنا ہوگا جب وہاں سے آئل نہیں آئے گا یا آئل کا آنا کم ہوگا تو پھر منی پیٹرول پمپ میں جب پیٹرول ہی نہیں پہنچے گا تو وہ پمپ ہی رہے گا اور اس کا بزنس ختم ہوگا ظاہر ہے چندر سے بعد وہ پمپ کسی اور شاپ میں کسی اور بزنس میں کنورٹ ہوگا ایک تو یہ ہے دوسرا جہاں جہاں اس طرح کے کمپلینز ہیں فیڈر گورنمنٹ بھی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے ہم نے اس کو بین کیا ہے اور ان کے خلاف ہم قانونی کروائی کریں گے لیکن پروائیڈ کہ ہم اپنے عوام کے نمائن دیں ہیں سپیشل ایکنامک زون اب بھی اس پہ کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں وقت لگے گا نائنٹی سکس کے بعد اتنی ڈراؤٹ آئی کہ ذرا ہمارا تباہ ہو چکا ہمارے پاس لائیو سٹاک جو معیشت تھا وہ اس طرح نہیں رہا تو لوگوں کو روزگار کے مواقع بلوشتان گورنمنٹ ہم تو کمیٹڈ ہم کر رہے ہیں فیڈر گورنمنٹ کی بھی کمیٹمنٹ ہے صرف میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ تیزی سے کام کا آغاز کیا جائے اور بارڈر مارکیٹ اس کا بھی مقصد یہ ہے اور لوگوں کو روزگار بھی ملے اور انویسٹر کو ایک سیف اور پر انویسٹمنٹ کیا ایک وہاں پر ایک فورم دستیاب ہو دیکھیں بہت بڑا فرق 2700 کلومیٹر جو روڈ کر ایک ٹیوٹی ہوئی ہے اس میں کئی ایک لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا کوئی تین چار ہزار جاب کو ابھی ہم نے فرام کی ہیں آلانکہ آپ گزشتہ دس سال کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو جاب ملے ہیں جب میں خود کہ رہا ہوں کہ بیس ہزار کے قریب جاب ہمارے ساتھ ہیں تو پراسس اون میرٹ وہ لوگوں کو جاب فرام کر رہے ہیں اب ظاہر ہے لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں اور لاکھوں لوگوں کو سرکاری میکموں میں ہم جو ہے ایڈیس نہیں کر سکتے اس کے لئے ایلٹرنیٹ ذرائع اگر دس سال پہلے اس پہ کام ہوتا تو تیار ہو چکا ہوتا اب لوگوں کو روزگار ملتا سپیشل ایک ایک زون جو پانچ پانچ ہزار اکڑ پہ ہیں ہزار اکڑ پہ وہ ایک دن کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو جاب فرام کر سکتی ہم کر رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہم اس کو بوسٹ کر رہے ہیں ہمارا جو سکیم سولر اس میں کئی ایک لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اپنا گرد سکیم جو ہم لانچ کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے تو اور یہ پورے دنیا میں کہ سرکاری میک میں جو ہے سارے لوگوں کو روزگار فرام نہیں کر سکتے پرائیویٹ جو مارکیٹ ہے وہ اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور اس ایکٹیویٹیز کے بعد معیشت ایکانومی جنریٹ ہوتی ہے ویلت جنریٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو روزگار فرام ہوتی ہے اور اسی طرح اگری کلچر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ روزگار کے مواقع سامنے آئیں گے لائیو سٹارک ہم نے اکٹیوبر میں پہلا انٹرنیشنل ایکس بوک کیا اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ لائیو سٹارک کے شعبے میں ہم لوگوں کو روزگار فرام کریں اور اسی طرح آپ پاکستان کو اگر آپ نے ایک ترقی آفتہ ملک بنانا ہے تو سنت کی طرف آپ نے جانا ہے یہی ہمارا روڈ میپ ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جتنے ہمارے سکیمات ہیں روڈ کنیکٹیوٹی کیا ہیں وارٹر کیا ایٹ آٹھ شہریہ چار ملین ایکر جو بارانی پانی ہمارا ضائع ہو جاتی اس کو سٹور کرنے کیلئے ہم ڈیمز بنا رہے ہیں تو یہ ساری منشت بھی اس سے فائدہ ہوگا صرف نولنگ ڈیمز سے آپ کا چالیس ہزار مربع جو ایکر زمین ہے وہ کمانڈ ایریا اس سے زیر کاشت ہوگا تو یہ اس کیمات ہیں بلوستان گورنٹری ڈائی سالوں میں جو ہم نہیں کی آپ کمپیر کر لیں ایون میں تو کہوں گا باقی صوبوں سے آپ کمپیر کر کے دیکھیں آپ کو بہتر پرفارمنس یہاں نظر آئے گی شریف پچھلے سال جو پچھلا بجٹ میں ملے 319 سار روپ این ایف سی پلس جو فیڈرل ٹرانسفر سارا ملا کے اس سال چونکہ ایک فنانشل کرنچ کی وجہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں پیسے کم ملیں گے تقریبا تین سو تین عرب روپ یعنی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اس میں کٹھوتی ہوگی اور یہ پورے ملک چونکہ کھویڈ کی وجہ سے لاغ ڈاؤن کی وجہ سے فنانشل کرنچ کی صورت حال سامی پہلی بات ہوئی ہے کہ چار چار سو عرب ہمیں دو سالوں میں نہیں ملا فوض چودی صاحب نے دس سال کا ذکر کی ہے باقی آٹھ سال وہ پیسے کہاں گئے کیسے خرچ ہوئے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پاسٹ کے جو ہمارے نمائندگان تھے وزراء تھے وزراء اعلیٰ تھے یا بیروکریٹ تھے نیب میں ان کے کیسے جو سامنے آ رہے ہیں ظاہر ہیں کرپشن ہوا ہوگا تو پیسے کیسے استعمال ہوئے پیسے پراپر استعمال ہوتے میں یہ نہیں کہہ رہا چھار سا عرب میں نے اپنا ڈیٹا آپ کو دو سال دی پاسٹ میں بھی آیوریج سیم رہا ہے تو وہ پیسے پراپر یقینا نہیں لگے پراپر انویسٹ ہوتے پراپر پیسے عوام کے فلاو بہبود پر خرچ ہوتے جیسے ہم نے بلوشتان عوام انڈاومنٹ فنڈ ویل فیر کا شروع ڈائی سال کا جو جو ہمارے پاس پیسے ہیں اس کا ڈیٹا میرے ساتھ ہے ایک ایک روپے کا حساب ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہاں خرچ ہوئے کیسے خرچ ہوئے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمارے دور میں کوئی لوگ پولز نہیں ہوئے ہوں گے لیکن جا ہوئے ہیں ہم کسی کے سرپرستی نہیں کرتے جو بھی ہیں شاہد صاحب ابھی آپ نے سرپرستی جماعت کے سرپرستی اکام آدمی پر حقیات نہیں ہوگا سرپرستی صاحب عام سے بیٹر میں آپ نے حقیات آدمی کسی اوپر کوئی سنگل گنمان نہیں ہوا ان کو اوچھا دکھنے کیا چلے اگر عام آدمی اور خاص آدمی کیا بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں پاسٹ میں کس خاص آدمی پہ آئی 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 سیشن میں جا کے آئی 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 سبیٹ کراتے تھے کہ ہمارے درخواست پہ آئی 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 پیش بھی آئی 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 لیکن دی سی ڈیپٹی کمیشنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیوی کے کہنے پہ وہ صورت یا کہ بیان کیا ہے کمیشنر صاحب اس میں آن بورڈ ہیں کہ ایک ایف آئی آر درج تو ہو چکا اب اس میں کیا کاروائی ظاہر ہے کاروائی تو قانون کی مطابق ہوگی اس کے میرٹ اور عقائق کیا ہیں انویسٹیگیشن کے بعد وہ سامے آ جائے گا سر کامن مین بھی کئی ایک کوئی دورہ میار نہیں پورے ملک میں کئی ایک کامن مین ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں اشتیاری قرار دیئے گئے ہیں بہت سارے کامن مین جو ہے وہ اشتیاری ہیں اور کانون کے گرف میں نہیں آتے لیکن کانون کے گرف سے پہلے بھی نہیں کوئی بچہ ابھی بھی انشاءاللہ نہیں بچے گا میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ کامن مین کے کہنے پہ کبھی ایف آئی آر بہت کم درج ہوتے تھے پاسٹ میں اب جو ہے کامن مین کے درخواست کے بغیر بھی یا فوری طور پہ بھی کامن مین ہو یا وی آئی پی وہ کلچر ہم نے ختم کیا سب کے خلاف دیکھیں گورنمنٹ یہی کر سکتی نا کہ ہم ایف آئی آر درج کریں اس کے بعد فوری طور پہ آپ پولیس ریٹ کر سکتی ہے لیویز ریٹ کر سکتی ہے وہ عمل ان کا جاری ہوگا اور جب اریسٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے کیس عدالت میں جائے گی نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں ہے میں نے کہا کہ وہ جو مبینہ طور پر جو بیان کیا گیا ہے میں نے کہا وہ اس پہ تو ڈپٹی کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب تک کون بورڈ ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے ایف آئی آر میں نے دیکھ لیا ہے ایف آئی آر میں جو درجے وہ پڑھ لیا ہے اس حد تک تو سارا آپ کچھ پتہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کیس کے جو میریٹس ہیں آن ڈیس پارٹ جو واقع ہے وہ کیا ہے وہ پھر جب کیس عدالت میں جائے گی دونوں فریقے ہیں جو اپنا اپنا کیس جو پریٹ کریں گے وہاں پر پتہ چل جائے گا مجھے نہیں پتہ کہ یہ بندہ کون ہے یہ مجھے نہیں پتہ سینیٹر صاحب سے آپ پوچھ لیں وہ بتائیں گے مجھے نہیں پتہ مجھے نہیں پتہ